26 اگز 2015 کو سندھ ہائیر ایڈیوکیشن کمیشن کے دفتر سے گرفتار ڈاکٹر آسیم کو انیس ماہ بعد رہائی دے دی گئی سندھ ہائی کورٹ کے ریفری جد جسٹس آفتاب نے ڈاکٹر آسیم کی نیپ کے 462 ارب اور 17 ارب روپے کے دو ریفرنسز میں زمانت کی درخواست پر فیصلہ سنایا عدالت نے ڈاکٹر آسیم حسین کی میڈیکل گیراؤن پر زمانت منظور کی اور 25-25 لاکھ روپے کے دو مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اگر ڈاکٹر آسیم کے خلاف کوئی اور مقدمہ نہیں تو انہیں ریاہ کر دیا جائے ڈاکٹروں نے سجسٹ کیے نو رکنی بورڈ نے کن کا علاج پاکستان میں جو ریپلیسمنٹ کے جو بات ہو رہی ہے وہ پاکستان میں ممکن نہیں ہے تو اس حوالے سے ضرور ڈاکٹر آسیم کو باہر جانا چاہیے اس پر ڈاکٹر جویل ڈیسیزن تو میں امید رکھتا ہوں کہ آگے بھی جا کے انشاءاللہ ایسیل میں اگر وفاقی حکومت اگر چودری نصار علی خان اس حوالے سے مزید اس میں کوئی یہ اس طرح زیادی کریں گے تو ہمارے سامنے وہ عدالتوں کے دروازے کھلے ہوئے ڈاکٹر آسیم کے خلاف ریفرنسز میں زمانت کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ کے دو ججز کے درمیان اختلاف ہو گیا تھا جس کے بعد چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے زمانت کی درخواست کی سماعت ریفری ججز کو بھیجی تھی عدالت نے طرفین کے وکلا کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا ڈاکٹر آسیم کے خلاف تین مقدمات میں سے ایک دہشتگردوں کے علاج اور پناہ کا تھا اس مقدمے میں سندھ ہائی کورٹ پہلے زمانت منظور کر چکی ہے سندھ ہائی کورٹ سے مزید دو مقدمات میں زمانت کے بعد ان کی رہائی کسی بھی وقت متوقع ہے ڈاکٹر آسیم جنہ اسپتال میں زیر علاج ہیں کیمرمن ادنان شیک کے ساتھ راجہ محمد ساکیپ 24 نیوز کراچی